السلام علیکم جی کیا حال ہے کیسے آپ سب آئے ہوں کیا آپ لوگ ٹھیک تھا ہوں گے لشکش ہوں گے مزے میں ہوں گے اچھے ہوں گے اور کیبارڈ وارئیرز بنے ہوں گے اینیویز میڈیالوجی اپیسوڈ 4 ہے غالبا ہم نے کہا کہ ہمارے ہفتہ جو بھی سوشل ایشوز ہوں گے جو بھی کرانٹ افیرز ہوں گے ان پر بات کریں گے but unfortunately i was busy with my work تو وہ ہم ریکارڈ نہیں کر پائے but now آج بات کرنا بہت ضروری تھی آج یہ اپیسوڈ ریلیز کرنا بہت ضروری تھا اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گا کہ کل سے بندگے پرسو شام سے یا کل سے ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے ایک سکول کے جس کا ہم نام بلکل نہیں دیں گے وہاں پہ چند بچیاں ایک بچی کو بلی کر رہی ہیں اور وہ ویڈیو ایک دن سے وائرل ہوتی ہے جب ویڈیو وائرل ہوئی i was checking that منی اپنے فرینڈز کو بھیجئے and they were like کہ نہیں یہ تو فن ہے بچے شاید وہ مزاق کر رہے ہیں آپس میں اور تھوڑے دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ اف وائرل آنے لگی مختلف تجزیہ نگار نے اپنا تجزیہ دینا شروع کر دیا سوشل میڈیا پر اور یوٹیوبرز نے جس میں انہوں نے کہا کہ شاید اس بچی نے نشا کرنے والی ایک ویڈیو جو ہے ان کے والد سب کو بھیجی تھی اور اس کی بنا پر وہ جو تین بچیاں ہیں کیونکہ تینوں بہنیں ہیں اور ان کے ایک دوست جو ہیں ان بچوں اس بچی کو مار رہی ہیں پٹائی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ سوری بول دوں اچھا سیکنڈ چیز چاہے کہ میں پہلے ہی بتاتی شروع کہ جو ایکٹ ہوا جو بھی چیز ہو رہی تھی اس ویڈیو میں میں اس کی مزمت کرتی ہوں اور میں کسی طرح سے اس کو نہ جسٹیفائی کروں گی نہ جسٹیفائی کروں گی بہت غلط ہوا لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال ہے سکول کے انتظامیاں سے سکول چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو چاہے وہ کوئی ٹاپ لیڈ کلاس کے لئے ہو چاہے وہ گورمنٹ سکول ہو یا ایک عام طبقے کے لئے ہو سکول کی ایڈمنیسٹریشن کو جو کرنا رہنا چاہیے ابھی تو وہ سکول کے بچے تھے آپس میں جو جھگڑا کر رہے تھے آپس میں جو بات تھی مزاق میں بات اتنی بڑھ گئی یہاں تک نوبت آگئی ایک تو سوشل میڈیا بھی ہر چیز آ جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ شاید سوشل میڈیا کی بات نہ ہوتی تو ابھی فرینڈز بھی ہو جاتے اگین جیسا کہ میں نے کہا میں جسٹیفائی نہیں کروں گی پوائنٹ اس کے ایڈمنیسٹریشن کہاں تھی کیا وہاں پہ کوئی گارڈ یا ان کے ایڈمنیسٹریشن موجود تھی کہ ان کو روک سکتی ہے یا جو باقی بچے کہہ کے لگا رہے تھے یا ویڈیوز بنا رہے تھے یہ ایک کلچر بن چکا ہے سیکنڈ چیز یہ کہ وہ بلی کر رہے تھے جیسے کہتے ہیں کہ ہم عام طور پر کسی کا مزاق بنانا کسی کو چھیڑنا یا کسی کمزور پر اپنی طاقت اپنی زور آزمائی کرنا یا کسی کے قد کا مزاق بنانا کسی کا نام رکھ دیتے ہیں اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کو کوڑو کہنے لگ جائیں گے اس کا قد چھوٹا ہے اس پر تنقید کریں گے اگر کوئی چھوٹا ساملا ہے تو اس کو کالا کالا کہیں گے تو اس طرح سے مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہمیں عام طور پر سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ لاد ہوتا ہے بسکلی آپ لوگوں کا لاد ہوتا ہے وہ عشرے کا لاد ہوتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کیسا لاد ہے جب وہی چیز آپ کو کئی سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے تو آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ تو بلی کرنا ہے کیا آپ نے اپنے گھر میں یا اپنے عرد کی عرد کبھی کسی بلی کرنے والے کو رکھنے کی کوشش کی اپنی زبان سے اپنے طور طریقے سے اپنے ایکشن سے آپ کا بچہ وہی ایڈاپٹ کرے گا ہمیشہ جو کہ وہ گھر میں یا سکول میں ہوتا بات دیکھے گا ان بچوں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا لیکن کیا یہ کلچر عام نہیں ہوتا جا رہا مختلف سکول میں بلی کرنے کا جو کہ پہلے اس چیز کو فن میں دیا جاتا تھا دراموں میں فلموں میں بھی دکھایا جاتا تھا اور اوبرال ہم نے جو ہمارے بڑے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے سینرز ہماری ریکنگ کرتے تھے لیکن اس ریکنگ کرنے کے چکر میں اس چیز کو کسی کے ساتھ مزاق کرنے میں اس چیز کو کوئی ٹاپ بھی نہیں لے جایا گیا اب میرا ان یوٹیوبر سے سوال ہے جو ان بچیوں کو بھی گالیاں دے رہے ہیں لیٹرلی کہ میں نے سنا ہے میں کسی یوٹیوبر کا نام نہیں روں گی بہت سائے یوٹیوبر کے میں جب ویڈیوز دیکھیں اس تشو پہ میرے سامنے آ رہی تھی تو وہ ان بچیوں کو بھی گالیاں دے رہے ہیں اور وہ ایک ورڈ ہیوز کر رہے ہیں کہ امیر زادیاں امیر باباپ کی بگڑی بھی اُلا دیں تو کیا آپ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امیر ہے تو اس لیے وہ بولی کر رہے ہیں نہیں یہ چاہے وہ تبکہ امیر ہو یا غریب ہو یہ بولی کرنا ایک ویسے ہی منع ہے نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ بھی سنپ کرنا ہے اب جو بچی جس کے ساتھ یہ چیز ہو رہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی اور طبقے سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی اسی ہی سسائیٹی کا حصہ تھی وہ بھی اسی ہی کمیونٹی کا حصہ تھی ہو سکتا ہے اگر ان کی فرینڈز ہوتی تو وہ دو چارات آگے ہی ہوتی ہیں کوائنٹ یہ ہے کہ آپ مدے کو سمجھیں آپ بات کو سمجھیں کہ جو حرکت ہو رہی ہے جو اسپیسیفک ایکٹ ہو رہا ہے بلی کرنے کا یا زبردستی سوری بلوانے کا یا چار پانچ لوگ ایک بندے کو اکیلا دیکھ کے اس پر جو چڑھائی کرنے ہیں وہ نہیں ہونا شاہی ہے یہ عام طور پر آپ سڑک پہ جانے ایسا ہی ہوگا ابھی آپ دیکھیں آپ سڑک پہ مطلب جب میں ڈرائیو کر رہی ہوتی تو بہت سارے چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ اگر ہلکا سا ہیٹ بھی ہو گیا بائیک کو یا ہلکا سا ہیٹ بھی ہو گیا تو کچھ میں نہیں ہوا گاڑی آپ کی سیف ہے بائیک سیف ہے جانیوش کے چار پانچ لوگ آئیں گے اور وہ لڑنا شروع کر دیں گے اگر ریڈی کہیں والا کہیں جا رہا ہے تو ریڈی والے سے اگر کوئی غلطی ہوگی ہے کوئی بات ہوگی ہے تو وہ چار پانچ لوگ اپنا ایک حجوم اکٹھا کریں گے اور جو گزر رہی ہوتے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایکشلی بات کیا ہو رہی ہے لیکن وہ بھی اپنا انپوٹ ضرور دیتے ہیں اسی طرح سے جو رشتے والے مطلب آپ کلچر آ چکے ہیں matrimonial sites سے ہٹ کے یہ جو رشتہ کرانے والی مطلب رشتہ لے کر آتی ہیں کیا یہ بولی کرنا نہیں ہوتا لڑکیوں آپ نہیں کہتے کہ بھی چل کے دکھائیں اچھا کچھ چھوٹا ہے دانت ایک بڑا ہے مطلب یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں معاشرے میں ان چیزوں میں کیوں نہیں بات کرتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک topic آئے گا ابھی میں کہتی ہوں کہ ابھی کوئی ایک اور ویڈیو آج ہے جیسے بہت سارے ہمارے ہاں trends change ہوتے رہے ہیں مختلف چیزیں آئیں پائیٹی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد میرا دل جب پکارے آجا اس کے بعد ایک اور issue آتا ہے باقی issue مطلب پتہ بھی نہیں ہوتا مول مقدم کے لئے کتنے لوگ ابھی trend چلا رہے ہیں ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ justice مل گیا ہے بات یہ ہے کہ ہمیں صرف views چاہئے ہمیں صرف چاہئے کہ لوگ ہماری واوا کریں اور ایک traffic رہے ہیں ہمارے social media کی حد تک وہ کوئی بھی topic ہو سکتا ہے ابھی کوئی اور ویڈیو آئے گی کوئی اور مدہ آئے گا آپ سب اس بات کو بھول جائیں گے تو میری مداری صرف اتنی ہے آپ لوگوں سے جتنے بھی government schools جتنے بھی بڑے ادارے ہیں جتنی organizations جتنے parents ہیں بھین بھائیں ہیں آپ اس چیز کو عام کریں کہ اپنے اردگیت اور اپنے گھر میں بھولی نہ ہو رہیں آپ اپنے helpers کا خیال رکھیں اپنے domestic staff کا رکھیں بہت سارے بچے میں نے جو کہ live دیکھی ہیں یہ چیزیں اور اپنے بچے ایسے ہیں کہ وہ teachers کا مزاق بنا رہے ہوتے ہیں اور teachers کے علاوہ وہ اپنے staff کا مزاق بنا رہے ہوتے ہیں اور ماں وہ اس وقت پر کہکہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ کہکہ لگانے کی بات نہیں ہے یہ اچھائی برائی کی تمیز آپ نے سکھانی ہے آپ نے دینی ہے اور اگر آپ کے پاس social media اور کچھ power ہے کچھ views آ جاتے ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھائیں کہ اپنی ہر کسی ویڈیو میں ایک اچھا message دے دیں کسی نہ کسی کو تو سمجھ آئے گی وہ بات اپنے جتنے بھی آپ کو اس platform دے جائے کوئی بھی platform ٹی وی کا ہو social media کا ہو کوئی بھی platform ہو اس کو properly use کریں اور کوشش کریں کہ جو جس بات پر آپ تنقید کر رہے ہیں جس بات کے آپ against ہیں وہ آپ نہ کریں اور last میں بس میں یہ ہی کہوں گے کہ میری گزارش آپ لوگوں سے یہ کہ ان بچوں کے نام نہ لیے جائیں ان کی ویڈیوز نہ کی جائیں بلکہ میں عدی زفر صاحب کا status دیکھتی جو کہ میں جو بڑا اچھا لگا وہ آپ جا کے دیکھیں بھی گا اگر ابھی وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے اپنا nca کا واقعہ شیئر کیا جس میں ان کو بھولی کیا گیا اور second انہوں نے کہا کہ میں ویڈیو اس لیے شیئر نہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے وہ بچیاں چینج ہو جائیں اور definitely ہر انسان گرو کرتا ہے ان کی ابھی age ہی کیا ہے عمر ہی کیا ہے اچھا ایک اور last میں ایک اور چیز ہے بہت سارے لوگ ایک اور مدل آ رہے ہیں جو کہ پنجرا ڈراما میں دکھایا گیا میں اس پیسٹک نہیں کروں گی ڈرگز کے حوالے سے بات کریں اور مختلف چیزوں سے بات کریں وہ ایک الگ topic ہے آپ ایک جو basic issue ہوتا ہے اس سے attention نہ ہٹایا کریں spot light نہ ہٹایا کریں باقی چیزوں کو ایڈ کر کے اور again last میں ایک اور چیز کہ امیر ہونا کوئی برائی نہیں ہے امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اور بہت ساری مائیں دیکھیں کہ وہ بہت ساری قربانیاں دیکھیں اچھے سکول میں بچوں کو پڑھانے بھیجتی ہیں تو ایسا ایمپیکٹ نہ ڈانے کہ سب ہی اچھے سکول جائے وہ برے ہیں سب ہی جو اچھی جگہ پر پڑھنے والے ہیں اچھی جگہ پر کھانے والے ہیں وہ برے ہیں یہ آپ کے انسان کا کردار آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے so that's it اپنا رکھیں خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یہاں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں اپنی رائے آپ کمنٹس میں ضرور دیں اور انشاءاللہ پھر میڈیالوجی کا استثلہ چلتا رہے گا اللہ حافظ